بھائی ہم دوسرے جمجوں کو مار دیتے ہیں آپ کو میری طاقت کا اندازہ ہے میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ ہے بانو جی جے کو بچانے کے لیے میں ترگت بھائی کو نہیں مار سکتا تم خود سوچو اگر ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو کیسے لگیں گی یہ چا نظار آتاو ہاں اتنا آسان نہیں ہوگا بمسی میں ان بھیڑیوں کی طرح نہیں جنہیں تم روز اپنے خواب میں مارا کرتے ہو اور نہ ہی ان کافروں کی طرح جنہیں تم روز مارتے ہو کہیں تمہارا یہ دن آخری نہ ہو بمسی ہاں سمجھا رہے ہیں مجھے اچھی بات ہے سب سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں میں تمہیں کہانی سناتا ہوں یہ حقیقت ہے یا فسانہ یہ تم کبھی نہیں پوچھو گے ٹھیک ہے بھائیوں شکریہ میرے بھائیوں تو آپ سنو ایک دفعہ کا ذکر ہے دیلی دمرل نام کا آدمی جو بہت بہادر تھا میرے بھائیوں وہ بہادر آدمی بہت جیدار بھی تھا مگر ان سب باتوں سے پہلے وہ بہادر چٹان کی طرح مجبور جنگجو تھا اتنا طاقتور تھا کہ اپنے ایک ہاتھ سے پورے پہاڑ کو ہلا دے اور اپنی تلوار کے وار سے چٹان ریسہ ریسہ کر دے آگے سنو بھائیوں ایک دن اس نے ایک سوکے ہوئے چشمے کے اوپر بڑا سا پل بنا ڈالا ایک سوکے ہوئے چشمے پر پل بنانے کیا فائدہ بھائی میرے بھائیوں وہ اتنا سمجھدار تھا جتنا ہمارے قبیلے میں صرف دوان بھائی ہے بیردو میرے بھائیوں دیلی دمرل نے سوکے ہوئے چشمے پر پل بنا ڈالا اور پل کو استعمال کرنے والے سے تیس سکھے لیتا اور جو استعمال نہیں کرتا سبردستی زور و جبر سے اس سے چالیس سکھے لیتا اسی لئے اسے لوگ دیوانہ کہتے تھے اور کسی کی بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ اس کے سامنے نہ کر سکے پھر میرے بھائیوں اچانک ایک دن قریب کے قبیلے میں ایک آدمی کی وفات ہو گئی وہاں سب لوگ آہو بکا کر رہے تھے بہت افسردہ تھے اور جب یہ خبر دیلی دمرل کے کام تک پہنچی وہ فوراں وہاں پہنچا جب اس نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا اس بادور آدمی کو کس نے مارا لوگوں نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا تو اس لئے اسرائیل آئے اور اس کی جان لے کر چلے گئے تو میرے بھائیوں دیوانہ دیلی دمرل طاقتور اور مضبوط تو بہت تھا لیکن آقل استعمال کرنے میں بلکل دوان بھائی کی طرف تھا اس نے پوچھا کہ کون ہے اسرائیل وہ کیسے قبیلے میں کسی آدمی کی جان لے سکتا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنے لگا اے میرے اللہ اسرائیل کو میرے سامنے ظاہر کر دے تاکہ میں اسرائیل سے لڑ سکوں جن کر سکوں اور اس سے اس آدمی کی جان واپس لاسکوں اس نے یہ الفاظ کہے اور وہاں سے واپس چلا گیا اس نے چلنا شروع کیا وہ چلتا رہا چلتا رہا اور چلتے چلتے جانتے ہو اچالک اس نے کس کو دیکھا اب تم ہی بتا دو اس نے کس کو دیکھا ملکل موت کو ہاں تو میرے بھائیوں جب دمرل دیوانہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے فوراں ہی مو کے بل نیچے گرا دیا میرے بھائیوں جیسے ہی وہ اس دیوانی کی روح قبض کرنے لگے اسی وقت دمرل دیوانہ حواس میں آ گیا اور ان کے سامنے منت کرنے لگا مجھے چھوڑ دیں میری روح قبض مت کیجی پھر میرے بھائیوں اسرائیل نے اس وقت اسے جواب دیا وہ اس کی جان اسی صورت میں بخشیں گے کہ اس کی جگہ کوئی اور اپنی جان دے تم میرے بھائیوں دمرل دیوانہ فوراں اپنی ماں کی پاس گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا وہ اس کے لئے اپنی جان دے سکتی ہے اس کی ماں نے جواب دیا نہیں پھر وہ اپنے بابا کے پاس گیا بھائیوں کے پاس سب نے اس کی بات سے انکھار کر دیا پھر بھائیوں کہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے پھر وہ اپنے گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے کرزوں کی فیدس بناو اور اس سے ساری صورت حل بتائی تو اس کی بیوی نے کہا آپ کے بغیر اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ اسرائیل سے کہیے کہ یہاں آ کر آپ کی جگہ میری جانے واہ کیا بات ہے بہت خوب میرے بھائیوں اس کی بیوی نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے اسرائیل فوراں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے جیسے ہی وہ اس خاتون کی روح قبض کرنے لگے وہ دمرل دیوانہ خود کو نہ روک سکا گھٹنوں پر کر گیا اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہنے لگا اے میرے اللہ اگر جان لینی ہے تو ہم دونوں کی ایک ساتھ جان لے لیں میرے بھائیوں دمرل دیوانے کی اس دعا سے اللہ پاک بہت خوش ہوئے اور ان دونوں بیاں بیوی کی چاند بخشتی اللہ نے ہاں میرے بھائیوں ٹھہرو ذرا پہلے یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں بات یہ ہے میرے بھائیوں یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنے نفس کو مار ڈالو موسیقی موسیقی موسیقی